بسم اللہ الرحمن الرحیم تحت پندرہ سو گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر تفصیلی گفتگو کی گئی منصوبہ میاری اور سستی رہائش کے ساتھ ساتھ تمام بنیادی سمولی آتراہم کرے گا اتتاہ اگلے ساتھ جنوری میں ہوگا لائن آف کنٹرول میں بھارت کے جانب سے جنگ بندی کی بلا اشتیال قلاف برزیاں بھارتی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا باغ سر سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں تینتی سالہ بے گناہ شہری شہید ہو گیا بھارتی نازم الامور کو تجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا جس میں شہری عبادی کو دانستان نشانہ بنانے کی شدید نظمت کی گئی اسرائیل کو تسلیم کی اجانے کا کوئی معاملہ زیر غور نہیں اس مسئلے کا انی سو سٹھ سٹھ سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل دو ریاستی حل ہے ایسی فلسینی ریاست قائم کی جائے جس کا دار الحکومت القد شریف ہوگا ترجمان دفتر خارجہ زاہد عفیس چہدری کی ہفتہ وار بریفنگ کہا مقبوضہ کشمیر کا بھارتی محاصرہ چار سو اناسی روز میں داخل ہو چکا ادنی حد کشمیریوں کے معاورہ دارت قتل عام کی ازادانہ تحقیقات کے لیے آدمی برادری پر زور ڈالتے رہیں گے وفاقی وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ سے چین کے سفیر کی ملاقات بہمی امور کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ نے کہا کہ پاکستان اور چین دو جسم ایک جاند ہیں سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں چینی سفیر نے کہا دونوں ممالک کی درمیان تعاون ہمیشہ مصفت اور پر نتیجہ کے ثابت ہوا ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ و محصولات ڈاکٹر عبدالحفیز سیکھ سے برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کریسٹین چرنر کی ملاقات اترفہ دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا عبدالحفیز سیکھ نے کرونا وائرس کے محضر معاشی اثرات کو کم کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اگناس سے آگاہ کیا کہا بابا کے دوران سمارٹ لاؤک ڈاؤن پالیسی کی وجہ سے پاکستان کی معاشیت اب بحالی کی راہ پر گامزن ہے سپیکر قومی سملی حسد کیسر سے پاکستان میں تائنات سعودی سفیر نواف بن سعاد المالکی کی ملاقات اترفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا سپیکر حسد کیسر نے کہا مسلم یومبہ کو در پیل چیلنجز کے لیے یک جہتی وقت کی ضرورت ہے دونوں ممالک کی پارلیمانی رابطیں دونوں برادر ممالک میں تعلقات کو مستحق کم بنانے میں اہم کردار دا کر سکتے ہیں سعودی سفیر نے کہا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے برادران تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے زندہ قومے ریاست اور فوج کی خلاف بیانات کو تسلیم نہیں کرتی پاکستانی قوم اور فوج نے مل کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شخص دی ہے نمائدہ خصوصی برائے مذہبی ہم اہنگی اور مشرق کے وسطہ طاہر اشرفی کا لاہور میں منقضہ سمینار سے خطاب کہا کہ موجودہ حکومت نے دنیا کو بتایا ہے کہ ہندوستان صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے وسیر علیہ خیبر پکترخواہ محمود خان کی زیر صدارت خیبر پکترخواہ انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا اجراس اگلے ایک سال کے دوران انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تحت صوبے میں شروع کے جانے والے مختلف منصوبوں کے لیے ایکشن پلانک کی منظور دی گئی وزیر علیہ نے کہا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے محصر اور بہتر استعمال کے ذریعے لوگوں کو روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے ٹھوس اور رتیجہ خیص اقدامات اٹھائے جائیں گے ملک پھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 43,963 ہو گئی گزیستہ 24 کھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 3,306 کیسز ریپورٹ جبکہ 40 افراد جانباک ہوئے ملک پھر میں 3,32,974 مریض کرونا وائرس کو شکست دینے میں بھی کامیاب دنیا پھر میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ وائرس سے 5,966 لاکھ سے زائد افراد متاثر امباد کی تعداد 14,9,000 سے اتجاب عز کردے بورے والا میں پاکستان جوگا کاؤنسل کے زیر اعتمام کرونا سے بچاؤ کے لیے آگاہی واق کا انکھاد شہریوں میں مفت فیس ماس کے علاوہ 150 پر مشتمل پمپلٹ تقسیم کیا گئے ریلی شرکہ کی جانب سے مینسیفل کارپوریشن دفتر کے سامنے آگاہی کیمپ بھی لگایا گیا جوگا کاؤنسل کی ارکان کرنا رہا تھا فیس ماس لگانا ہوگا اپنی جان کو بچانا ہوگا اور میک میں موسمیات نے آئندہ 24 کھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمید بالائی پنجاب اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرت اور خوشک رہنے کا امکان ظاہر کر دیا مدان علاقوں میں اور بالائی سندھ میں صبح کی اوقات میں دھنگ بھی پڑے گی کم سے کم ترجہ حرارت کالم منفی چھ گوبز کردو اور قلات میں منفی پانچ ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا کالم پندرہ اور مالن جمبہ میں تس انچ برفاری بھی ہوئی ہیڈلیز آپ نے چاہتے ہیں بڑے خبروں کی تفصیل کے جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان سے معاملہ اکسوسی ورائے سمندر پار پاکستانی سید زلفکار عباس بخار نے ملکات کی ہے ملکات میں ورکر ویل فیر فنڈ کے تحت پندرہ سو گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے منصوبہ میاری اور سستی رہائش کے ساتھ ساتھ تمام بنیادی سفریات فراہم کرے گا اور اس کا اختصار خلی سال جنوری میں ہوگا وزیراعظم نے منصوبے کو موجودہ حکومت کے عوام کے لیے سستی رہائش کے عظم کی عملی شکل قرار دیتے ہوئے سراہا پاکستان کی جانب سے بھارتی ناظر ملمہور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پچیس نومبر کو قابض بھارتی اففاد کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے باغسر سیکٹر میں جنگ بندی کی بلا اشتیال خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ سے نتیجے میں تینتی سالہ بے گناہ شہری شہید ہو گیا تھا درجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظر ملمہور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا اور کہا کہ قابض بھارتی اففاج ہیلو سی اور ورکنگ بارڈری کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے ہوئے آج سرلی بھاری اور خودکار اتھیاروں کے ذریعے ہم شہری عبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بھارتی ناظر ملمہور کو بتایا گیا کہ شہری عبادیوں کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل افسوس ہے انسانی عظمت و وقار عالمی انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی سریحن منافع قرار دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی انخلاف ورزیوں سے علاقائی امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہے جس کا نتیجہ سٹریٹیجی غلطی کی صورت میں نکل سکتا ہے بھارت نے روان سال کے دوران دو ہزار آٹھ سو چالیس مرتبہ بلا احتیال جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی ہیں جس میں ستائیس بگنا شہری شہید اور دو سو پنٹالیس سخمی ہوئے ہیں دوسرے جانب ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چہدری نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کی جانے کا کوئی معاملہ زیرہور نہیں ہے ہفتہ بار معمول کی بریفنگ دیتے ہوئے درجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کی جانے کا کوئی معاملہ زیرہور نہیں اس مسئلے کا انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل دو ریاستی حل ہے ایسی فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دار الحکومت القدس الشریف ہو زاہد حفیظ چہدری نے کہا کہ پانچ اگست دو ہزار انیس سے اب تک مگوزہ کشمیر کا بھارتی محاصرہ چار سو نواسی روز میں داخل ہو چکا ہے نہتے کشمیریوں کے معورہ عدالت قتل عام کی آزدانہ تحقیقات کے لیے عالمی برادری پر زور ڈالتے رہے ہیں اس حوالے سے وزیر خارجہ نے اقوائے متحدہ سلامتی کانسل کے صدر اور اقوائے متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک اور مکتوب روانہ کیا ہے جنیواز سائیڈ واج کی ریپورٹ کے مطابق مگوزہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے پاکستان بھارت میں مسلم لڑکی کو زندہ جلائے جانے کی بھی مضمت کرتا ہے زاہد حفیظ چہدری کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اقوائے متحدہ اور او آئی سی ممالک کو بھارت کی پاکستان میں دہشتگردی کی نقابل تردیج شواہد پر مبنی دوزیر پیش کر دیا ہے جس میں دہشتگردوں کی مالی امداد اور منصوبہ بندی اور تنظیم کے شواہد موجود ہیں پاکستان بھارتی دیاستی دہشتگردی کو بے نقابل کرنے کے لیے عالمی برادری سے شواہد شہد کرتا رہے گا افاقی وزیر داخلہ اجازہ احمد شاہ سے چین کے سفیر نے ملقات کی ہے ملقات میں مہمی امور کے معاملات پر تبا عدلہ خیال کیا گیا ہے دورانے ملقات گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ اجازہ احمد شاہ نے کہا کہ پاکستان اور چین دو جس ایک جان ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا کے لیے اہم اقدامات کیا گئے ہیں جس کے لیے وزیر داخلہ کو اس نے ایپسی اور فرنٹیر کو تمام ضروری سہولیات اور مین پاور فرام کی ہے اس موقعبت چینی سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون ہمیشہ مصبت طور پر نتیجہ کے ثابت ہوا ہے کرونا صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ ویکسین کے لیے کام جاری ہے امید کرتے ہیں کہ نئے سال کے ساتھ کچھ اچھی خبر بھی مل جائے وزیراعظم کے مجیر برائے خزانہ و محصولات ڈاکٹر عبدالعفیز سیخ نے کہا کہ حکومت کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بحالی کی راہ پر گھمزن ہو چکی ہے پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسچین ٹرنل سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر نے برطانیہ کے ہائی کمیشنر کو کرونا وائرس کی مظہر معاشی اثرات کو کم کرنے اور معاشرے کی غریب اور کمزور تفقات کے تحفظ کے لئے اٹھائے جانے والے اگدامات سے آگاہ کیا انہوں نے برطانیہ کے ہائی کمیشنر کو پاکستان کی اقتصادی پس و پیش منظر کے بارے میں بھی بریفنگ دی اور کہا کہ حکومت کے اگدامات کی وجہ سے ترسلاتِ ذر میں اضافہ ہو رہا ہے برائے راست غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے محصولات میں اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹر عبدالفیس سیکھ نے کہا کہ حکومت نے سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کی پالیسی اکتیار کی جس میں لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ فرہم کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشر کا پیہہ بھی رواہ رکھا گیا سپیکر قومی سمبلی عصد کیسر سے پاکستان میں تائنات سعودی سفیر نواف بن سعد المالکی نے ملکات کی ہے ملکات میں دو طرفہ تعلقات اور بہامی دلچسپی کے عمور پر ارتباد دے خیال کیا گیا دورانے ملاقات گفتگو کرتے ہوئے سپیکر عصد کیسر کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے خوشگوار برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ اپنی صدا بہار دوستی پر فخر ہے سعودی عرب نے پاکستان میں سماجی ترقی کے لیے ہمیشہ فراخ دلانہ مدد کی سعودی فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے پاکستان کی اسلامتی اور ترقی کے لیے تاثرات قابل تحسین ہیں اسپیکر قوم اسمبلی نے کہا کہ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز کے لیے جکجہتی وقت کی اہم ضرورت ہے دونوں مالک کی پارلمانوں میں مسلسل رابطے دونوں برادر ممالک میں تعلقات کو مستحق بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان تمام ہمسائیہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے اور تمام تصویحہ طلب معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے سعودی سفیر نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور مخلص دوست اور بھائی تصور کرتا ہے دونوں ممالک کے مبین دوستی کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے سعودی سفیر نے بتایا کہ پاکستانی پالیمانی وف کی حالیہ دورہ سعودی عرب کے دو طرفہ تعاون کو نئی راہیں دی گئے ہیں مزیراعظم عمران خان کے نمائندہ اکسوسی برائے مذہبی ہم اہنگی اور مشرق بستہ تاہر اشرفی نے کہا کہ زندہ قومے ریاست اور فوج کے خلاف بیانات کو تسلیم نہیں کرتی پاکستانی قوم اور فوج نے مل کر دہشتگردی اور انتہا پسندی کو شقص دی ہے نظریہ پاکستان سٹرس میں پاکستان میں بھارت کی دہشتگردی اور ہماری حکمت عملی کے عنوان سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ گزشتہ دس سالوں کے مقابلے میں ہمارے تعلقات عرب ممالک کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب ہمارے بھائی ہیں ہم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانے قربان کی ہیں ہمارے آٹھ ہزار علماء اور اسی ہزار سے زائد لوگوں نے قربانیاں دی ہیں طاہر اشرفی نے کہا کہ موجودہ حکومت نے دنیا کو بتایا کہ ہندوستان صرف پاکستان میں دہشتگردی نہیں کر رہا بلکہ دہشتگرد تنظیموں کی پوشت پناہی بھی کر رہا ہے جو کہ پوری دنیا میں دہشتگردی کر رہی ہیں اور سب سے زیادہ فنڈز ان تنظیموں کو ہندوستان دیتا ہے اور انہیں افغانستان میں منظم کر رہا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں فساد نہ ہو علماء اور عوام کی وجہ سے حالات میں بہتری آئی ہے طاہر اشرفی نے کہا کہ ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون اس مرک میں امن کا زامن ہے ہم پوری امت کو اس پر جمع کریں گے حبروں کو سیصلہ آگے بڑھیں اور آپ کا بتائیں وزیراعلا خیبر پکتنخواہ محمود خان کی زیر سدارت خیبر پکتنخواہ انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں اگلے ایک سال کے دوران انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تحت صوبے میں شروع کیا جانے والے مختلف منصوبوں کے لیے ایکشن پلان کی مزور دی گئی ہے ایک سالہ ایکشن پلان کی تحت اگلے سال مختلف محکموں کے تحت فرام کی جانے والی عوامی خدمات بشمول ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ڈرائیوینگ لائسنس گارڈیوں کی ریجسٹریشن اسلحہ لائسنس برچ سرٹیفکیٹ وارٹر کنیکشنز وغیرہ کو ڈیجیٹالائز کیا جائے گا ان خدمات کی فرامی کے لیے ڈیجیٹالائزیشن مکمل ہونے کے بعد یہ ساری خدمات انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تحت قائم سیٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر میں سے ایک ہی چھت تلے فرام کی جائیں گی صبح وزیر سید سید حسین جہانیہ گردیزی کی زیر صدارت محکمہ آپاشی کی مجموعی کارکردی کا جائزہ اجلاس ہوا اس کو محکمانہ ویجن ایکشن پلان محکمانہ پالیسیوں پر عمل درامت کی رفتار سروس ڈریوری اور وارٹر ایک دو ہزار انیس کے بارے میں آزاخ کیا گیا اجلاس میں جلال پور گریٹر تھلکنال اور پنجاب میں چھوٹے ڈیمو کی فیزیبلٹی سٹڈی جیسے امور پر غور کیا گیا ہے اور مستقبل کے منصوبوں کو قابل عمل بنانے کی مختلف تجاویز اور حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا صحیح حسین جہانیہ گردیزی نے کہا کہ کسانوں کو پانی پہنچانے کے لیے اور اس عمل میں شفافیت اور اس سے مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے مزارت انسانی حقوق نے یو این وومن کی مشاورت اور مدد سے اتیار کی جانے والی ہیلپ لائن 1099 اپلیکیشن جاری کر دی اس اپلیکیشن کے اجرا سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق شکایات کی ریپورٹنگ اور ان کا ازارہ کرنے کا ایک متبادل اور محصر طریقہ کار فرام کیا گیا ہے مزارت انسانی حقوق کی مطابق مزارت نے قبل ازی ہیلپ لائن کا اجرا دو ہزار اٹھارہ میں کیا تھا جس کے بعد اب تک اس پر چار لاکھ وچاس ہزار سے زائد قاز موصول ہو چکی ہیں موصول ہونے والی قاز میں انچاس فیصد قاز خواتین کی حقوق سے متعلق تھی وزارت انسانی حقوق کی جانب سے خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن کے موقع پر خواتین کے بنیادی حقوق کے بارے میں سولہ روزہ مہم کا بھی اغاز کیا گیا ہے اس مہم کے دوران جنسی حراسگی، زیادتی، نکاحنامہ، ایف آئی آر اور اس کے اندراج اور خواتین کی وراست سمیدہ ہم ترین موضوعات پر مبنی معلومات ویڈیوز اور دساویزدی فلموں سے مدد لی جائے گی یہ ویڈیوز اور فلمیں خواتین کی حیثیت پر قائم کیا کومی کمیشن اور شرمین عبید چنائے فلموں کے اشتراک سے تیار کی گئی ہیں اور ان ویڈیوز اور فلموں کو اردو، سندھی، بشتو، پنجابی اور بلوچی زبانوں میں تیار کیا جائے گا یہ بسری مواد پچیس نومبر سے دس نومبر تک سوشل میڈیا پر برہراس نشر اور ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا پاک نیوی نے سابق امیر البحر ایڈمیرل فسی بخاری کی ملکی دفاع کے لیے نے قابل فراموش خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے پاک بحریہ کے سابق سربرا ایڈمیرل فسی بخاری کا پاک بحریہ میں چار اشنوں پر محیط تاریخی اور شاندار کیریئر بہتری پیشاوارانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اقاس ہے سابق امیر البحر انیس سو پینسٹ کی جنگ میں دشمن کے لیے خوف کی علامت سمجھے جانے والے دوارکہ آپریشن کا حصہ تھے اب انیس سو اکتر کی جنگ میں بھارتی جہاز ککری کو سمندر برد کرنے والی پاکستانی عبدوز ہنگور میں اہم ذمہ داری پر فائز تھے ایڈمیر فسی بخاری انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگوں کے غازی ہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ کے دوران آپ نے آپریشن دوارکہ میں حصہ لیا اور بھارتی نیوی کو بھرپور نقصان پہنچایا انیس سو اکتر کے دوران آپ کو عبدوز ہنگور کے نیویگیٹنگ آفیسر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس جنگ کے دوران ہنگور نے بھارتی بحری جہاز ککری کو سمندر برد کیا اور دوسرے بحری جہاز کرپان کو مفلوچ کیا آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں آپ کو نشانہ امتیاز ملٹری اور ستارہ بسالت سے نوازا گیا ایڈمیر فسی بخاری دوران سروس کئی اہم کمانڈ انڈ سٹاف عوضوں پر فائز رہے آپ نے پاکستان نیوی کی عبدوز اور مختلف بحری جنگی جہازوں کی کمانڈ کی آپ نے کمانڈر سمرین سکوڈن کمانڈر پاکستان فلیٹ اور چیف آف سٹاف کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں ایڈمیر فسی بخاری پاکستان نیوی کے تیرے سربراہ تھے آپ نے برطانیہ سے اقتدائی تربیت حاصل کی اور انیس سو باسٹھ میں پاکستان نیوی میں کمیشن حاصل کیا ایڈمیر فسی بخاری کی رہلت سے بہادری اور فساحت کا ایک باب بند ہوا پاکستان نیوی آپ کی غیر معمولی پیش آورانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کر دی ملک بھر میں کرونا وائرس کا دوسرا وار شدت اختیار کر گیا کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے نیشنل کمانڈر اپریشن سیڈر کے مطابق اب تک ملک بھر میں فعل کیسز کی اتعداد تین تالیس ہزار دون سو تری سٹھ ہو گئی ہے دادو شمار کے مطابق پنجاب میں پندرہ ہزار چار سو اڑتی سندھ میں سولہ ہزار نو سو اکیاون اور خیر پکتنگاہ میں تین ہزار پانچ سو چھ مریض زیر علاج ہیں ملک بلکستان میں چھ سو چوبی سو اسلامباد میں پانچ ہزار آٹھ سو سات کیسز باقی رہ گئے گلگز بلتستان میں ایک سو ساٹھ جبکہ ازاد کشویر میں ایک ہزار چار سو نتر کیسز باقی ہیں گزی سا چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے تین ہزار تین سو چھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس دوران چالیس مریض زیاباق ہوئے ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا چونتیس ہزار تین سو بانوے مریض سے اتشاب ہوئے ہیں پاکستان بیپلس پارٹی کے چیئرمن پلاول پھٹو زرداری نے کرونا ٹیسٹ مسئل آنے کے بعد خود کو کرنٹی نہ کر لیا ہے دوسری جانب دنیا پر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پانچ کرو اٹھانوے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک چودہ لاکھ نو ہزار سے زائد افراد ہلاکھ ہو چکے ہیں ہیپٹک مشنر ملتان آمیر کھٹک کی ہدایت پر کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گرینڈ کریک ڈاؤن کے دوران سات تجارتی مقامات کو سیل کر دیا گیا ہے پیران غائب روڈ پر دو شادی حال سیل کر دیا گیا جہاں کرونا ایسو پیس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی تھی اس کے علاوہ چار دکانیں اور ایک میڈیکل سٹور بھی سربمہور کر دیا گیا کاروائے کی قیادت پرائس مجسٹریٹ تارک ولی اور نمان آبد نے کی کریک ڈاؤن، ویہاڈی چوک، جنرل بس، ٹینڈ، شارکنِ عالم، گلشنِ مارکیٹ اور چوک کمہارا والا میں کی گئے خبر دیا آپ کو بھرے والا سے جہاں پاکستان جیوگا کاؤنسل کے زیر اعتمام کرونا سے بچاؤ کے لیے آگاہی واق کا انکارت کیا گیا جس دوران دکانداروں اور عام شہریوں میں فیس ماسک بھی تقسیم کیا گیا آگاہی واق پاکستان جیوگا کاؤنسل کے پیٹرین چیف یوگی ریاض کھوکر کی قیادت میں یوگا قلب کے ارکان کی جانب سے نکالی گئی شہریوں میں مفت فیس ماسک کے علاوہ ایس او پیز پر مجتمع میں پامفلٹ تقسیم کیا گئے جپٹی کمیشنر آمر خٹک کی ہدایت پر پورے شہر میں خصوصی صفائی آپریشن لانچ کر دیا گیا ویسٹ پینڈنی کمپنی کے تمام ورکرز اور امیلشنری کو فیلڈ میں متحرک کر دیا گیا ہے خصوصی صفائی آپریشن چار دن تک جاری رہے گیا کمپنی ورکرز کو زیرو ویسٹ کا ٹارگٹ دے دیا گیا ہے گلکشت جسٹس کا لوڑی کچھہری چوک اور ہائی کورٹ ایریا محسوسی صفائی جاری اور ساری ہے خبر کا سیصلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتایا رفاقت علی نسوانہ نے ڈی جی پنجاب فود آتھارٹی کی عوضے کا چار سنبھال لیا ہے ان کا تعلق پاکستان ایڈنسٹیٹیو سروس کے پینتیسویں کامن سے ہے اس سے پہلے وزیراعلا آفیس میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری تائنات تھے انہوں نے عوضے کا چار سنبھالے کے بعد تمام انتظامی فرانس سے ملکات کی رفاقت علی نے کہا کہ بحیثیت ڈی جی فود آتھارٹی ملاوٹ مافیا کا خاتمہ ولین ترجی ہوگا کورنین پر مکمل عمل درامت صوبے بھر میں فود بزنس کی لائسنسنگ پر خصوصی توجہ ہوگی انہوں نے کہا کہ کورنین کو عالمی میار پر لانے اندسٹری اور عبام کی آگاہی پر بھی کام کیا جائے گا نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس آج اپنے اتیسیوں جو میں تحصیص منا رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے ان ہائی ویز اور موٹر ویز پر محفوظ سفر کا آغاز کیا تھا موٹر وے پولیس کے اتیسیوں جو میں تحصیص کے موقع پر اکارا میں سیکٹر کمانڈر محمد کاشف کی ادایت پر چیف پیٹرولنگ افیسر موٹر وے پولیس کی ڈی ایس پی سائرہ تارک اور اپریشنل اپیسر ایس پی اور توقیر ابباس نے موٹر وے پولیس کے قیام کا مقصد اور افادیت بتاتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پولیس نے دورانے سفر مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور لوگوں میں موٹر وے پولیس کی قدر ہے انہوں نے رینالا بائی پاس پر ریورز اور ٹرانسپورٹرز کو ہدایت کی کہ وہ دھن کے دنوں میں گاڑیوں پر فوق لائٹس لگوائیں اور افتار کو کم دکھیں خبر شامل کریں مظفرگر سے جہاں پولیس نے ڈکیتی کے نامعلوم سات وارداتیں ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گزشتہ ماہ تھانا محمود کوٹ کے علاقے موزہ پنوار شمالی ایک کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات میں نامعلوم ملزمان نے گھر میں گز کر اسلحہ کے زور پر لاکھ روپے کا سامان اور نگت رقم اٹھا کر فرار ہو گئے تھے ایسے چوتھانا محمود کوٹ عمران حیمید کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے نامعلوم ملزمان کو ٹریس کر کے سات ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے خبر شامل کریں کشمور سے جہاں کندہ کے کچھے سے دو ہفتہ پہلے ڈاکو نے تین افراد کو اقواہ کیا تھا جن کی بازیابی کیلئے پولیس کی جانب سے اپریشن جاری ہے ایسے سپی کشمور کی سربراہی جاری اپریشن کے دو ران مسلح ڈاکو نے جدید اسلح کے ساتھ پولیس پر فائرنگ کی پولیس کی جوابی فائرنگ میں دو تین ڈاکو ہلاک ہو گئے جس پر ہلاک ہونے والوں ڈاکو کی چناک شمس جاگرانی، علی باق شاگرانی اور عیاز جاگرانی کے نام سے ہوئی ہے شہر بیبیسال اسلام آباد میں چائے والا کے نام سے مشہور ہونے والا عرشد خان کے بعد اب کار والا بلال بھی اپنی روزی روٹی کھمانے کے لیے بھارہ کو سے روزانہ اسلام آباد کی مارکیٹوں میں اپنی گاڑی پر ہی اسٹال لگا کر مربوسات فروک کرتا ہے بلال کار والے نے اے بی بی کو بتایا کہ میراج یہ پہلا تجربہ ہے کہیں پر اسٹال نہیں مل رہا تھا تو میں نے کار میں ہی عوضری کا سامان رکھ دیا موسیقی 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 ہم برو پوشیاتے ہیں میری فشٹیں میرے بھی بھیدی سمی ایگز میں سے ہی در میں سٹال لگتے ہیں ہم ہم بس اس کے اجازے ہم سٹال نہیں لگ برا تا کاری مل لگا لی بس گزارہ ہے چنانہ پرچے ہیں کیوں نہیں پوشتے ہیں ہم نے کہہ دے بس جیب کا خرچہ نہیں کلنا ہوتا ہے گرد بھی بزنی گریس او میرا ہو choisنے ہم کی تشے باس سوتے ہیں نا خرچے ہیں ساتا اٹھار کو دیکھا ہُسٹا اٹھار کو دیکھا ہے یہ ہمیں اور اللہ کا سکر اس تارا اٹھارا کنن بقی اللہ یہ ہی کام ہے سیڈیا بھوٹی ہوٹا ہوں پچھائے پر زیادہ بہت سٹار اوٹ کو پیرا ہے یہ کل ہور سے لے گا یہ کچھ کچھ تھے آپ کے ایٹ لیسٹ دیتے ہیں یہ سکھ سکھ فیفٹی کی سیل کر دیتا ہے سکھ ٹھیکھ سکھ سکھ آیت کر دیتا ہے وہی پیشن کر دیتے ہیں فائزوں کی بے پاک فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل مجاہد دنور خان کی زیر صدار پاکستان اسکوائش فیڈریشن کی 47 سالانہ جنرل کانسل کا اجلاس ہوا اجلاس میں اسکوائش کے عظیم کھلاڑیوں کے علاوہ صوبائی سکوائش ایسوسییشنز اور پاکستان سپورٹ بورٹ کے ممران نے بھی شرکت کی جنرل کانسل ممران سے خطاب کرتے ہوئے چیف نے اسکوائش کے کھیل کے ترویج کے لیے پاک فضائیہ اور پاکستان اسکوائش فیڈریشن کے مکمل تعاون کو یقین دلایا انہوں نے اسکوائشنز کے ممران پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بقائدگی سے تربیتی کیمپوں اور اٹرنومیٹس کے انقاد کے ذریعے اسکوائش کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مختلف سپانسرشپس اور سکوررشپس پروگراموں کے ذریعے کھلاڑیوں میں حوصلہ افضائی بھی کرے نیوزیلینڈ جانے والے کومی سکورڈ میں شامل چھے کھلاڑیوں کے کرونا ٹیس مصبت آگئے ہیں نیوزیلینڈ کے شہر پرائسچرس میں موجود کومی کرکٹ ٹیم اور میریجمنٹ کا گزشتہ روز پہلا کرونا ٹیس لیا گیا جس کے نتیجوں میں چھے کھلاڑیوں کے کرونا ٹیس مصبت آئے ہیں دو ارکان پہلے بھی کرونا کا شکار ہو جو گئے ہیں پاکستان سکوارڈ کے کرونا سے متاثرہ کھلانے نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ گلیات میں برفواری کا سلسلہ تھم گیا ہے سڑکوں کی بحالی کے لیے آپریشن جاری ہے ابتاباد مری روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بحال کر دی گئی ترجمان گلیات ڈیولیپنٹ آتھارٹی کے مطابق ابتاباد مری روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بحال کر دی گئی سیاہ دورانے سفر تیز رفتاری سے گریز کرے دورانے سفر گاڑیوں کے ساتھ چینز کا استعمال کرے اور سیاہ حالت صبح اور شام کی اوقات میں سفر نہ کرے ترجمان کے مطابق مقامی عبادی اور سیاہوں کی رانمائی کے لیے کنٹرول روم فال کر دیا گیا ہے ایپی بی نیوز سے فیلو کے لیے تنا ہی مزید بخبریں نہیں دیکھتے لی ایپی بی نیوز سے آپ نے وزر کیجئے